سلام علیکم دوستو آج کے میری ویڈیو جو ان سے یہ ہے وہ سپریڈل یا سپلیڈ لیک کے متعلق ہے جس نے دیکھیں آپ اس بچے کی یہ جو ٹانگیں ہیں یہ کافی سٹریسٹ ہے یہ بیماری بھی ہے اور کچھ ہی اگنورنس کی وجہ سے بھی ہوتا ہے لائک اگر آپ کے نیسٹ باکس میں اس کا نیسٹ ویک ہے تو تب بھی ان کی ٹانگیں سپلیئے ہو سکتی ہیں اور اس کے علاوہ جو کیلشیم کی کمی ہیں اور اس کے وجہ سے بھی یہ ویکن ہو سکتی ہیں تو اگر یہ بیماری ہو جاتی ہے آپ کے برڈز میں تو اس کا صرف ایک علاج ہے کہ ہم ان کی جو ٹانگوں کی الائنمنٹ ہیں اس کو کسی طرح ٹھیک کر لیں کچھ عرصے کے لیے پیسے آف ٹائم بون گروت کے ساتھ ان کے جو سپریڈلنس ہی ٹھیک ہو جاتی ہے تو میں نے یہ میرے پاس برٹھ رنگ ہے میرے پیجن کا اور یہ میں نے ایک ریمووے ورہ رنگ اس کو پہنا ہے تو اب میں اس کے اوپر ٹیپ کروں گا اس کو دیکھتے ہوئے کہ کتنی اس کو سپیس چاہیے موو کر سکیں ہم اس کے اوپر ٹیپ کرتے ہیں دیکھیں یہ ایک طرف ہم نے اس ٹیپ کو رول کی ہے اور دوسری طرف رنگ کے اوپر لگا کے ہم رنگ کو رول کرتے ہیں سو جتنے ہمیں لینٹھ ریکوائرڈ ہے جیتنا ہم پتہ لگتا ہے کہ یہ کمفرٹیبلی موو کر سکتا ہے اس میں جا کے ہم اس کو روک جاتے ہیں ابھی دیکھیں اس کی ٹھانگیں کافی اندر کی طرف ہیں اور پیسے آف ٹائم ان کے جو پونز ہیں اپنی ایکزیکٹ لوکیشن کے اندر ڈیویلپ ہونا شروع ہو جائیں گے اور دوسری طریقہ بھی میں آپ کو اکتا ہوں دوسری طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ دو ڈیوٹائچیبل رنگ لیں ان میں روبر بینڈ مانیں تاکہ اگر وہ اپنی ٹانگوں کو سٹرچ کرتے ہیں تو وہ بھی کر سکے ایونکہ یہ دونوں چیزیں بھی آپ اکٹھی انہیں لگا سکتے ہیں جسے میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں اکھے آپ یہ دیکھیں کہ میں نے جو اس کے انکل ہے ان کے اوپر ٹیپ کر دی ہے اس کے ساتھ میں نے یہ روبر بینڈ کر رہی ہے یہ دونوں وہ بان سکتے ہیں کیونکہ اگر دونوں طرف سے وہ ان کو سٹرچ ہونے سے روکے گا تو اس کے ریکووری جلدی ہو جائے گی یہ دیپینڈ کرتا ہے کہ کتنی ایج ہے جو ریکووری ٹائم ہے اگر آپ چھوٹی عمر سے کر لیتے ہیں تو یہ جلدی ریکوور ہونے کے چانسز ہیں اور اگر آپ تھوڑے سے اس کے ایج زیادہ ہو جاتی ہے تو یہ دیپینڈنٹ ہے اس کی بون دیویلپمنٹ کے اوپر لیکن ہے تھاکر دیکھو روکچنگ ہوپلی آپ کے ہلپ کر گی ویڈیو تھنکیو تنوی فرم تندل آمت